بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کو انفر ٹی وی میں خوش آمدید کہیں گے آج ستہائی ستمبر دو ہزار چوبیس پروز جبنسل مبارک سعودی عرب کی شام تک ہی ہم سرین خبروں کے ساتھ میں ہوں عسیم سعودی عرب کے حال محبت دی ہوئے صورتحات پر حضر رکھنے کے لیے انفر ٹی وی کو سبسکرائب کرلی جگہ بیل آئیکن کو بریس کی جگہ آج کے نیوز بریٹن کو مکمل دیکھیں شروع کریں گے پہلی خبر کے ساتھ سعودی وزیر خارج شہداد فیسر بن فرحاد نے جو میران کو کہا کہ سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں نے اسرائیل فلسطین تنازع کے دو ریاستی حل کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کے لیے ایک اتحاد تشکیل دے دیا ہے عرب نیوز کے مصابی سعودی وزیر خارج نے کہا کہ ایجنڈا اس یقین پر مپنی ہے کہ مستقل حل فلسطینی ریاست کے ایک قیام سے ہی ممکن ہے ہم جو کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ ایک ایسا اتحاد بنانا ہے جس کا مقصد دو ریاستی حل کا نفاظ ہے اس کے لیے بعض دیگر اناثر کی ضرورت ہے ریاض کتاب میلے کا آغاز ہو گیا پانچ اکتوبر تک چاری رہے گا ریاض میں بینل قومی کتاب میلے کا انعقاد شاید سعود یونیورسٹری میں کیا چاہ رہا ہے جو پانچ اکتوبر تک چاری رہے گا میلے میں کئی پویلین بنائے گئے ہیں جن میں قبل ذکر شہدادہ محمد بن سلمان ایوارڈ برائے مملکہ توچین کے مہمین سعودی ثقافتی تبازلے بھی خصوصی طور پر قائم کیا گیا ہے سعودی خبرزن ایجنسی ایس پی کے مطابق کتاب میلے میں کیمل ائر ٹونٹی ٹونٹی پور کے حوالے سے بھی خصوصی پویلین قائم کیا گیا ہے جہاں عرب ثقافت پر مبنی کتابیں اور اونٹوں کے حوالے سے تصاویر وغیرہ بھی رکھی گئی ہیں بچوں کی دلچسپی کے لیے میلے میں خصوصی احتمام کیا گیا ہے جہاں پر ہر عمر سے تعلق رکھنے والے بچوں کے لیے مختلف نوعیت کی کہانیوں اور تصاویر پر مبنی کتابیں رکھی گئی ہیں کتاب میلے میں شامدر حزیز لائبریری کے پویلین میں مختلف زبانوں میں ترج مشہودہ لٹریچر شائقین کے لیے فراہم کیا گیا ہے جن میں عرب تہذیب و ثقافت پر مجمل کتابیں بھی شامل ہیں سعودی عرب کے کون سے علاقے بارش کی زد میں رہیں گے منگل تک محقم موسمیات کے قومی مرکز نے توقع ظاہر کی ہے کہ سعودی عرب کے کچھ علاقوں میں چوبے سے منگل تک گر جمک کے ساتھ درمیانے درجے سے موصلہ دھار بارش کا سساہ چاری رہے گا سبق ویب سائٹ کے مطابق قومی مرکز نے توقع ظاہر کی ہے کہ مقم کرمہ عربہ عصیر جہزان اور نجران میں درمیانے درجے سے موصلہ دھار بارش اور زارہ باری کا امکان ہے محقم موسمیات کی پیشکوئی میں بتایا کہا ہے کہ نجران جہزان عصیر اور مقم کرمہ کے بعض علاقوں میں ہلکی بارش کا بھی امکان ہے موسمیات کے قومی مرکز نے کہا ہے کہ مقم مطبق کے بارش سے جو علاقے متاثر ہو سکتے ہیں ان میں طائف، میثان، الزم اور ارضیات ہیں جہاں درمیانے سے موصلہ دھار بارش کا امکان ہے البہاری جن میں البہہ، بلجرشی، المندق، بنی حسن، القری، الحجرہ، کلوہ، قامت، الزنات میں پیر اور منگل کو متوسط سے تیز بارش کا امکان ہے جبکہ الکیق میں درمیانے درجے کی بارش کا امکان ہے اسیر کے مختلف علاقوں، النماز، المچاردہ، تنومہ، بارک، مہائل، اسیر، رچہ، الما اور بلکرن میں پیر اور منگل کو درمیانے سے موصلہ دھار بارش کا امکان ہے جبکہ اب ہاں خمیس مشہد، زہنان الجنوب، حضر فیدہ، سرہ، عبیدہ اور الحرجہ میں درمیانے درجے کی بارش ہونے کی توقعات ہیں سعودی عرب میں پولٹری کی سنت میں ریکارڈ اضافہ وزارت مہدیات پانیو اوزران کا گناہ ہے کہ سعودی عرب کے پولٹری مسنواز میں ریکارڈ اضافہ کیا گیا اربان سال کے ابتدائی شہ ماہ میں پاس سو اٹھاون میلیو کلوگرام جو ہے مرگی کا گوشت فراہم کیا گیا جو کہ ایک ریکارڈ ہے اکبان ٹوٹی فور کے مطابق وزارت کا مزید کہنا تھا کہ پچھلے سال دو آزہ تیج کے شروع کے شہ ماہ کے دران پولٹری سیکٹر میں پانس سو گیارہ میلین کلوگرام مرگی کا گوشت مارکیٹ میں آئے تھا پولٹری سنرز پہ کامیابی کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ جسی ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے اس کی پیداوار میں اضافہ کیا گیا ہے مشہد کے ریجن میں پیشاور گدہ گروں کے خلاف آپریشن سعودی عرب کے مشہد کے ریجن میں سیکیورٹی حکام نے پیشاور بھیک مانگنے والوں کے خلاف آپریشن تیز کر دیا اکھوار ٹور کے مطابق سیکیورٹی حکام کا کہنا ہے کہ یہ گدہ گر مساجد میں نمازیوں کارڈ ڈرائیوروں اور بڑے شاپنگ ماؤس کے اطراف آنے جانے والوں سے بھیگ مانگتے ہوئے گرفتار ہوئے ہیں سیکیورٹی حکام نے اس حوالے سے ایک ویڈیو اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بھی چاری کی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ لوگ مسجد میں اور دیگر جہو پر لوگوں سے بھیگ مانگ رہے ہیں سیکیورٹی حکام کا کہنا ہے کہ گرفتار کیے جانے والے گدہ گروں میں یمنی انڈین اور پاکستانی شامل ہیں سیکیورٹی فورس کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کے مختلف علاقوں میں پیشاور گدہ گروں کی نگرانی اور ان پر قابو پانے کے لیے وہ اپنے مہم چلائے ہوئے ہیں فورس نے اس بات پر دو دیا کہ بھیگ مانگنے والوں کی ریپورٹ کرنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے اس اسلے میں مکہ ریاض اور مشہر کی ریجن میں نائن ون ون اور سعودی عرب کے باقی علاقوں میں نائن 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 پر قول کر کے بھیکاریوں کے حوالے سے اطلاع دی جا سکتی ہے پاکستان سے پر انہیں ملک بھیگ مانگنے کے لیے جانے والوں کو کیسے روکا جائے گا پاکستان کی وفاقی حکومت کے لیے درد سر بن گئے ہیں بھیگ مانگنے والے اب ان کے خلاف پاکستان میں بھی کریک ڈاؤن تیزی سے جاری ہیں اب پاکستان سے زیارتوں کے لیے عرب ملک کے جانے والے مسافروں کی تفصیلات اب صوبوں کے بجائے وفاق کے پاس ہوں گی وزارت مصبی امور زیارتوں کے لیے جانے والوں کی مکمل تفصیلات ٹریول ایجنٹ سے حاصل کرے گا اور گدہ گری سمیت دیگر سرکرمیوں کے نیے سے بردن ملک جانے والوں کے خلاف کاروائی کی جائے گی واضح رہے پاکستان کی سینٹ کی قائمہ کمیٹی میں ایک بات پھر یہ سامنے آئی ہے کہ پاکستان سے عارضی بیضہ حاصل کر کے اسلامی ملکوں میں جانے والے شہری ان ملکوں میں بھیگ مانگنے سمیت دیگر غیر قانونی سرکرمیوں میں ملک میں سپائے کے ہیں جن کی وجہ سے عالمی سطح پر پاکستان کو بندنامی کا سامنا کرنا پڑا وفاقی وزارت مذہبی امور کے ترجمان عمر بٹ نے انفو ٹیوی سے باز کرتے ہوئے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ پاکستان کے محکمہ مذہبی امور نے برنے ملک میں پاکستان کی بندنامی کا باعث بننے والے شہریوں کو ملک سے باہر جانے سے روکنے کے لیے آپریشنز کا آگاز کر دیا ہے انہوں نے بتایا کہ حال ہی میں زیارتوں کے لیے جانے والوں کے انتظامات صوبوں سے لے کر وزارت مذہبی امور کو دے دیئے گئے ہیں اس حوالے سے اس ایک منٹ عملی پر کام کر رہے ہیں کہ پاکستان کی بندنامی کا باعث بننے والے شہریوں کو ملک میں ہی روک لیا جائے یہ ایک مشکل کام ہے لیکن اس پر تیزی سے کام کیا جا رہا ہے اور چلتی اس کے نتائج بھی سب کے سامنے ہوں گے آورسیز ایمپلائیمنٹ پروموٹر کے وائس شیئرمین کا کہنا تھا کہ اس کی دور آئے نہیں کہ پچھلے کچھ ماہ میں ایسے کئی کیسی سامنے آئے ہیں جن میں پاکستانی خلیجی ممارک سمیر تیگر ملکوں میں بھیک مانگتے ہوئے پکڑے کے لیکن ان لوگوں کو جواز بنا کر یہ کہہ دینا کہ پاکستان سے باہر جانے والے بھیک ہی مانگتے ہیں درست نہیں ہوگا انہوں نے کہا پاکستان سے روزانہ سینکروڈوگ برنم ممارک جاتے ہیں ان میں اکثریہ سکلڈ افراد کی ہے آج پاکستان سے تعلق رکھنے والے سکل فول پرسن پوری دنیا میں اپنی صلاحیتوں کا جوہر بنوارے ہیں چاہے وہ آئیٹی ہو میڈیکل ہو انجینرنگ ہو چاہے لیبر ہو سب محنت اور لگن سے جوہے اپنی فیملیز کے لیے روزگار کمار رہے ہیں بلکہ ملک کی معاشرت میں بھی اہم کردار ادا کر رہے ہیں ان لاکھوں محنت کشوں میں سے چند سو ایسے لوگ ہیں جو ملک کی بدنامی کا باعث بن رہے ہیں ان کے خلاف ضرور کاروائی ہونے چاہیے لیکن لاکھوں محنت کشوں کی جو خدمات جو سبسید ہیں اس کو بھی نظرانداز نہیں کیا جانا چاہیے قویت میں غیر ملکوں کے لیے پیٹرول کے ریٹ میں اضافہ کا امکان قویتی باقبر حکومتی ذریعے نے انکشاف کیا ہے کہ حکومت کی جانب سے پیٹرول کے ریٹ میں اضافہ کرنے کا منصوبہ ہے جس کا اطلاق صرف و صرف غیر ملکوں پر ہوگا قویتی جریدِ القبض نے باقبر حکومتی ذرائے کے حوالے سے مزید کہا ہے کہ پیٹرول کے ریٹ میں جو اضافہ کیا جائے گا وہ عالمی مارکیٹ کے مطابق ہوگا ذرائے نے بتایا کہ پیٹرول کے ریٹ میں جو اضافہ کیا جائے گا اسے قویتی شہری متاثر نہیں ہوگے صرف و صرف غیر ملکوں کے لیے ریٹ میں اضافہ کیا جائے گا ان کا مزید کہنا تھا یہ درست نہیں کہ قویت میں رہنے والے اور یہاں آنے والے ظاہرین کم قیمت کا پیٹرول استعمال کریں جبکہ وہ تعداد میں بھی قویتی شہریوں سے زیادہ ہیں ذرائے نے یہ بھی بتایا کہ پیٹرول کی قیمتوں میں مطبق کے اضافہ کی سنبری تیار کر لی گئی ہے جبکہ کیے جانے والے اضافہ کا تعیون کرنا باقی ہے جسے حتمی نفاظ کے لیے معاشی کمیٹی کے سامنے پیش کرنے کے بعد اس کا چلس ہی اعلان کر دیا جائے گا اور اس پہ صرف جب غیر ملکے پیٹرول ڈالوائیں گے تو ان کو نئے ریٹ کے سام سے ملے گا جبکہ قویتی جو ہوں گے ان کو اسی ریٹ پر ملے گا یہ تھا ہمارا اب تک کا نیوز بلٹرنہ وزید اور ہم خبروں کے لیے ہمارا شام بارہ بچے کا نیوز بلٹرن دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم آپ سے جاتا چاہیں گے ویڈیو کو نائک اور شیئر کے جگہ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ السلام علیکم